ہیلو سٹوڈنٹس تو آج ہم کلاس لیونتھ کے لئے ٹاپی ڈسکس کریں گے جو کی ہے ہمارے پاس لاز اف لیمٹنگ فرکشن اور لاز اف لیمٹنگ فرکشن کا جو فرسٹ لہ ہے پہلا لہ ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے تین لاز ہیں تو آج صرف ہم فرسٹ لہ ڈسکس کریں گے اور جو باقی دو لاز ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس كہتا ہے لاز اف لیمٹنگ فرکشن اور یہ ہمارا یونٹ ہے لاز اف موشن تو لاز اف لیمٹنگ فرکشن the first law تو لاز اف لیمٹنگ فرکشن کا جو فرسٹ لہ ہے وہ یہ ہے the force of لیمٹنگ فرکشن f سب سے پہلے تو اس سے پہلے ہم نے جو topic ہمارا تھا وہ ڈسکس کیا تھا فرکشن ہم نے ڈسکس کیا تھا فرکشن کیا اور اس کا modern and old ویو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا ٹیک ہے تو فرس سلاس کا یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو بوڈیز ہیں اور دونوں بوڈیز ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں ہیں تو ان کا جو فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف ہوتا ہے وہ دیکٹی پروپورشنل ہوتا ہے نارمال ریاکشن آر کے تو مطلب جو فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف ہوگا وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نارمال ریاکشن آر پر تو ہم نیچے جسکس کریں گے کہ فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف کیا ہوتا ہے نارمال ریاکشن آر کیا ہوتا ہے پہلے صرف ہم صرف تھوڑا سا لاگ کی طرف دیکھیں گے فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف تو کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو بوڈیز ہیں دونوں بوڈیز ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں ہیں تو ان دو بوڈیز کا جو فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف مطلب دیس ون تو ان کا جو فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نارمال ریاکشن آر کے اوپر مطلب ایف is Dictive Proportional to آر اگر ایف is فورس آف لیمٹنگ فرکشن آر is نارمال ریاکشن تو فورس آف لیمٹنگ فرکشن ایف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بلوک آف وڈ ہے فرکزمپل ہمارے پاس دو بوڑیز ہیں اور یہاں پہ ہم نے consider کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک بلوک آف وڈ ہے اور اس بلوک آف وڈ کو ہم نے ایک table کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے اس کے بلوک کے ساتھ ایک hook لگا ہوا ہے اور اس ہوق اور اس table کے ساتھ ایک پلی لگی وی ہے تو اس کے بعد ہم ایک دھارگاہ لائیں گے ایک سٹرنگ لائیں گے وہ سٹرنگ کا جو ایک انڈ ہوگا ہم ہی سکھ کے ساتھ اٹیچ کریں گے باند دیں گے فکس کریں گے اور سکھ کا جو دوسرا انڈ ہوگا وہ اس پین کے ساتھ لگاؤ پین پین اس کے بعد ہم اس پین کے اندر ویٹ ڈالتے جائیں گے تب تک ڈالتے جائیں گے جب تک نہ ہمارا یہ جو بلوک آف وڈ ہے یہ کیا کرنا چاہیے یہ مو کرنا چاہیے اور جیسے جیسے آپ اس میں ویٹ ڈالتے جائیں گے تو جیسے بلوک آف وڈ اے مو کرے گا تو اس ٹائم پر اس پین کا ویٹ کتنا ہے پلس اس پین کے اندر ویٹ کتنا ہے وہ ہمارا ہوگا فورس آف لیمٹنگ فرکشن ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو نارمل ریکشن آر ہوتا ہے نارمل ریکشن آر جو بلکل برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے ویٹ ایم جی ویٹ آف دا بوڈی مطلب اس فر ایکزمپل یہ ہمارے پاس بلوک آف وڈ اے ہے تو اس کا ویٹ کتنا ہوگا ایم جیوری ایم is the mass of body and g is the acceleration due to gravity تو یہ اس کا ویٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو جو نارمل ریکشن آر ہوتا ہے وہ بوڈی کے ویٹ کے بلکل برابر ہوتا ہے لیکن ایکٹ کرتا ہے in opposite direction ٹھیک ہے تو ہم اس کا تھوڑا سا experimental verification کرتے پھر زیادہ سمجھ آئے گا تو اس کا experimental verification سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہم دو بلوک آف وڈس لاتے ٹھیک ہے مطلب ہمارے پاس لکڑی کے دو بلوک ہیں a اور b یہ ہمارے پاس a اور b لکڑی کے دو بلوک ہیں ایک جیسے identical ہے اور دونوں بلوک کا جو ہے ویٹ بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو take two exactly identical blocks of وڈ a and b each of same weight تو آپ کی پاس دو سب سے پہلے تو آپ کی پاس دو بلوک آف وڈس ہونے چاہیے and b اور دونوں کا ویٹ جو ہے بلکل سیم ہونا چاہیے دونوں identical ہونے چاہیے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو بلوک آف وڈس ہوتے ہیں جو ہماری laboratory میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس بلوک آف وڈس ہوتے ہیں ان کے ایک طرف سے ایک hook لگا ہوتا ہے تاکہ ہم اس hook کے ساتھ کیا اٹیج کریں string کو آدھسانی سے اٹیج کر سکتے ہیں تو each block is provided with a hook on one side تو کہتا ہے ہمارے پاس جو بلوک آف وڈ ہیں ان کی ایک طرف جو ہے کیا لگا ہوتا ہے ایک hook لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے ساتھ ایک hook لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد the block A is placed in horizontal table تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک table ہوگا ایک horizontal table ہوگا آپ کیا کریں اس block of food جو آپ کے پاس دو ہیں تو ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو A جس کو ہم نے مانا ہے کہ یہ والا block جو یہ A ہے اور دوسرا block جو ہے B ہے آپ اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں A block and B block تو اس کے بعد آپ کیا کریں the block A is placed in horizontal table with a frictionless pulley تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک table ہے اس table کے ساتھ آپ ایک frictionless pulley لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس pulley ہے تاکہ اس pulley کیونکہ rolling friction جو ہے بہت کم ہوتی ہے as compared to sliding friction ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ ایک table لائیں اس table کے ساتھ آپ ایک pulley لگا دیں اس کے بعد آپ کے پاس جو block of food ہے ماں consider کرتے ہیں مارے پاس جو A block of food ہے اس block of food کو ہم نے کہا رکھ دیا کہ horizontal table کے اوپر رکھ دیا اور اس block of food کے ساتھ ایک hook لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ ایک کام کریں آپ ایک دھاگا لے آئیں آپ ایک string لائیں اور اس string کا جو ایک end ہوگا اس string کا ایک end آپ اس hook کے ساتھ باند دیں اور اس کے بعد اس string کا جو دوسرا end ہوگا وہ آپ اس pain کے ساتھ جوڑ دیں ٹھیک ہے تو ہمارا setup ہو گیا complete اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد we adjust weights in the pain ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک weight box ہوتا ہے ٹھیک ہے تو weight box میں بہت سارے different weights ہوتے ہیں ٹھیک ہے 5g سے لے کے آپ کے پاس جو weight box ہوگا وہ 500 gram آدھا کلو تک ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس weight جو ہمارے پاس laboratory میں ہوتا ہے weight box اس کے بعد آپ کیا کریں اس weight box سے آپ weight نکالیں اور اس pain میں ڈالتے جائیں تو اس pain کے اندر آپ weight ڈالتے جائیں تب تک آپ اس کے اندر weight ڈالتے جائیں تب تک ڈالتے جائیں جب تک نہ یہ block of A یہ جو آپ کے پاس block of foot A ہے تو آپ تب تک ڈالتے جائیں weight جیسے ہی یہ block of A move کرنا شروع کرے گا تو آپ weight ڈالنا بند کر دیں ٹھیک ہے تو we adjust weights in the pain till the block A just begins to move تو آپ تب تک اس pain میں weight adjust کرتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے جب تک نہ یہ جو ہمارے پاس block of foot ہے یہ کیا کرے گا یہ move کرنا شروع کرے گا تو جیسے یہ move کرے گا تو اس کے بعد the applied force P تو یہ اس دھاگی کے اوپر کیا لگے گا tension لگے گا ٹھیک ہے تو now that is P now P is our applied force applied force اس case میں تو وہ کس کے برابطے دیکھیں سب سے پہلے تو pain ہے pain کا بھی weight ہوگا ٹھیک ہے تو weight of pain تو آپ کے پاس pain ہے کوئی type کی ہوتی ٹھیک ہے تو now that is called pain تو ایک تو pain کا بھی weight ہوگا plus آپ نے اس کے اندر کتنا weight ڈالا weight of pain plus weight in the pain will be the force of limiting friction اس کا مطلب force of limiting friction کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک body ہے اس body کے اوپر ہم کتنی force لگا رہے ہیں تاکہ وہ body کیا کرے move کرے تو آپ نے کتنی force لگائی تاکہ وہ body move and now that is called force of limiting friction تو ہمارا جو force of limiting friction یہاں پر ہوگا وہ ہوگا ہمارا applied force جو کی ہوگا weight of pain plus weight in the pain تو F now F is the force of limiting friction کیونکہ یہاں پر جو friction لے گا بھئی بلوگ کا فٹ تو آگے کی طرف سلائیڈ ہوگا لیکن force of limiting friction جو opposing force ہوگا وہ اس کے opposite direction میں لگے گا ٹھیک ہے تو ہم نے F جو ہے اس direction میں represent کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد also majors normal reaction R تو ہمارا force of limiting friction F نکل گیا جو کی ہے ہمارا applied force اس کے بعد ہم نکالیں گے normal reaction R تو normal reaction R which is equal and opposite to the weight of the block دیکھئے یہ ہمارے پاس block of what A ہے تو اس کا mass ہوگا تو اس کے اوپر gravity act ہوگی تو اس کا جو weight ہوگا vertically downwards ہوگا where M G where M G be the weight of the body where M is the mass of body and G is the acceleration due to gravity acceleration produced in the body ٹھیک ہے تو اس case میں جو normal reaction ہوگا وہ کیا ہوگا where normal reaction جو normal reaction R ہوگا وہ اس body کے weight کے برابر ہوگا بلکل برابر ہوگا لیکن یہ act کریا گیا in opposite direction ٹھیک ہے تو R اوپر کی طرف اور weight نیچے کی طرف تو ہمارا normal reaction نکل گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا جو block of wood تھا ہم نے horizontal table کے اوپر رکھا لیکن ہمارا پاس دو block of woods ہیں تو ہم نے بتانا ہے کہ جو force of limiting friction ہوتا ہے وہ normal reaction کے اوپر depend کرتا ہے یا normal reaction جو ہے وہ force of limiting friction کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد now place the block B on the block A اس کے بعد ہم block جو ہمارا پاس block B ہے تو آپ block B کو کس کے اوپر place کریں گے block A کے اوپر آپ رکھ دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے block B کو block A کے اوپر place کر دینا اس کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو اس case میں یہاں پر weight بھی double ہو جائے گا بھئی A body کا weight plus B body کا weight تو یہاں پہ تو خالی A body کا weight تھا تو اس case میں weight بھی double ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اس case میں the weight is double because we have two block of roots A and B تو اس case میں جو weight ہوگا وہ کیا ہو جائے گا double ہو جائے گا تو in this case جو normal reaction R ہوگا وہ بھی تو double ہوگا ٹھیک ہے تو اس case میں weight بھی double ہوگا اور normal reaction R بھی double ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد find the force of limiting friction has explained there تو اس کے بعد ہم کیا نکالیں گے force of limiting friction force of limiting friction نکالنے کے مطب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو pain ہے ہم اس pain کے اندر weight ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے تب تک ہم weight ڈالیں گے جب تک نہ یہ body ایک کیا ہے یہ مو کرنا شروع کرے گا تو جیسے مو کرنا شروع کرے گا تو اس case میں ہم دیکھیں گے کہ pain کا weight کتنا ہے pain کا weight plus اس pain کے اندر weight کتنا ہے pain کا weight plus weight in the pain کتنا ہے وہ ہمارا ہوگا applied force اور وہی ہوگا ہمارے پاس force of limiting friction ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ یہ notice کریں گے کہ it is found that force of limiting friction in the second case is twice تو first case میں اگر ہمارا applied force 5 newton تھا for example for example ہمارا پاس یہاں پہ applied force 5 newton تھا مطلب ہمارا force of limiting friction 5 newton تھا تو اس case میں جو force of limiting friction ہوگا مطلب جو applied force ہوگا وہ double ہوگا یہاں پہ کتنا ہوگا 10 newton double ہو جائے گا ٹھیک ہے اس case میں is twice the force of limiting friction in the first case مطلب second case میں ہم جو applied force لگائیں گے وہ first case سے double ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد تو ہم یہ conclusion نکال سکتے ہیں تو ہم ایک conclusion یہاں پہ نکال سکتے ہیں we can conclude that when r is double تو اس case میں ہم یہ conclusion نکال سکتے ہیں کہ جب normal reaction r double ہوتا ہے تو force of friction force of limiting friction بھی double ہوگا تو thus we can conclude that when r is double the force of limiting friction f is also double اس کا مطلب جب normal reaction r double تو force of limiting friction f بھی double تو اس کا مطلب جو force of limiting friction ہوتا ہے جو کہ ہمارا applied force ہوتا ہے وہ کس کے اوپر depend کرتا ہے normal reaction r کے اوپر depend کرتا ہے تو یہی تھا ہمارا first law تو اس case میں ہمارا large جو first law of limiting friction تھا وہ verify ہو گیا تو یہی کہتا تھا تو ہمارا یہ law verify ہو گیا ٹھیک ہے thank you